سپر ڈسکاؤنٹ، سپر بچہ توفر، سپر سانک میسائل اور سپر اوور کے بعد پیش خدمت ہے سپر ٹیکس اسے رسم شباہ شریف نے حال ہی میں معاشی خود کفالت اور خود انحصاری کے حصول اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیرہ بڑی سانتوں پر دس فیصد سپر ٹیکس سونپنے کا اعلان کیا تو سانتکار طبقہ اور افام ہی نہیں ایلیڈ کلاس بھی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ سپر ٹیکس ہے کیا یہ کس پر لگے گا اور کون کون اس نئے ٹیکس کی صد میں آئے گا سپر ٹیکس خاص قسم کا ٹیکس ہے جو عمومی ٹیکس کے اوپر لگایا جاتا ہے لیکن اس کا مقصد بیان نہیں کیا جا سکتا اگر کر دیا جائے تو پھر وہ ٹیکس نہیں لی بھی ہوتی ہے سپر ٹیکس لگانے کا سپر مقصد یہ ہے کہ زیادہ پیسے کھٹے کیے جائیں اور اس کے لیے ٹیکس ادا کرنے والے شعبوں پر مسید بوجھ ڈالا جائے اس ٹیکس کو آئیت کرنے کے لیے پارلیمنٹ اور سینٹ سے منظوری ضروری ہوتی ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ امپورٹڈ حکومت نے ماسی کی روش پر چلتے ہوئے ایک بار پھر سپر ٹیکس کو عوام کے سروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے دوہزار سولہ میں نون لیگ کے دور حکومت میں ہی ایف پی آر نے سپر ٹیکس کی مد میں ایک عرب روپے کھٹے کیے تھے مہنگائی اور بجٹ سے خبرائے ہوئے عوام کو حسیر غزانہ مفتہ اسمائل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سپر ٹیکس سال میں صرف ایک بار لگایا گیا ہے جس کے ذریعے سابقہ چار ریکارڈ بجٹ خساروں کو کم کیا جائے گا بزاہر تو سپر ٹیکس امیر طبقے پر لگایا گیا لیکن دراصل یہ پیسہ تو عام سارفین سے ہی وصول ہوگا روز مرا استعمال کی عشر کی قیمتیں مسید بڑھیں گی تو مہنگائی کا نیا سونامی اپام خوبہ لے جائے گا